بسم اللہ الرحمنہ ہی میں صحیف روم باس نکوی آپ سب بہن بھائیوں کے خطرات میں السلام علیکم جناب آج میں آپ کے لیے نائن جیمزی لنگ کی طرف سے ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جلشانو یہ فرماتا ہے کہ کل ہاتو برحانکو من کندومن السادقین اگر تم سچے ہو تو بات دلیل سے کیا کرو برحان لے کر آیا کرو تو ہمارے پاس اگر دلیل ہو برحان ہو سچ ہو تو ہم ہر چیز کو مان سکتے ہیں اصل میں اگر میں آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ ستارے جو ہیں یہ ستاری کیا چیز ہیں اور ہم اس سے کہاں تک پہنچے اور ہم نے کہاں تک اس کو جج کیا تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایسے دس سال پہلے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور میری وہ ویڈیوز ریکارڈڈ بھی ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں سیدھ خورو محسنکوی کے نام سے آپ جج کر سکتے ہیں پی ڈیوی پر میری وہ ریکارڈن ہوئی تھی اور پی ڈیوی کے اوپر میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انسان اور بہت سارے سیاروں کی بات کرتا ہے جانے کی بات کرتا ہے ان کے اپنے اوپر اثر انداز ہونے کی بات کرتا ہے ان سے بہت ساری آپ برج اور یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ انسان جو ابھی تک چاند پر نہیں جا سکا وہ اگلے جہان کی باتیں کیا کرتا ہے اور اگلے ستاروں کو اپنا حاکم کیسے تسلیم کرتا ہے آپ میری ویڈیوز دیکھیں گا آپ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انسان ابھی تک چاند پر نہیں گیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان چاند پر ابھی تک نہیں گیا یہ سب جھوٹ کا بلندہ تھا یہ سب امریکہ کی ایک سازش تھی ویسی ہی جیسی نائن الیون تھی ویسی ہی سازش چاند پر جانا بھی تھا اور اس کے اندر میرے پاس دلیلیں ہیں اور وہ میں دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو دیکھئے سنیے اور آپ سمجھیں آپ دیکھئے کہ کیا انسان واقعی چاند پر گیا تھا تو اس کے لیے جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نیرام سنگ صاحب 1979 کے اندر اپولو 13 پر گئے تھے چاند کے اوپر اب میں آپ سے صرف اور صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ گلیلیوں نے دوربین کی ایجاد کی تھی سولہ سو پندرہ اسویں میں اور حبل ایجاد ہوئی 1955 سنسری کے اندر اور حبل ایجاد ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی سب سے بڑی دوربین ایجاد ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ہماری کیکشاں میں اور بھی بڑے بڑے ستارے موجود ہیں تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا اور درک کرنا شروع کیا کہ یہ اس سے بڑے ستارے جن کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھ رہے تھے وہ تو بہت حیوج اور بہت بڑے ستارے ہیں تو 1979 کے اندر امریکہ نے پروگرام بنایا کہ چاند پر جائے جائے اور انہوں نے ایک راکٹ حبالو 13 بنایا اور اس کے اوپر ایک چاندگاڑی جس کے اندر پہلے سوار جو امریکن خلاباز تھے ان کا نام نیلام سٹانگ تھا جن کو کہا گیا کہ یہ چاند پر گئے اور نیلام سٹانگ صاحب چاند پر پہنچے ایک راکٹ کے ذریعے وہ راکٹ فور پورشن اس کے فیول کے تھے اور فور پورشن فیول کے اندر اس کا پہلا فورشن جو تھا وہ ٹوٹل سیونٹین فیفٹین سیونٹین سیکنڈ کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا اور وہ نیچے گر گیا تھا کیونکہ فرس ٹائم اٹھتے ہوئے تھرس بہت زیادہ لگتی ہے اور سیکنڈ ٹائم جب وہ فور پورشن ختم ہوا سیکنڈ سیکنڈ کے بعد فیفٹین سیکنڈ کے بعد تو وہ فیول پورشن لیدا ہو گیا سیکنڈ فیول پورشن آن ہو گیا اور اس فیول پورشن کے ساتھ راکٹ جو ہے زمین کے مدار کے قریب پہنچ گیا وہاں پہنچ کر وہ بھی فیول پورشن ختم ہو گیا تو آگے جانے کے لیے ایک آپ کو علیدہ چیز چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ تھرست چاہیے ہوتی ہے کسی بھی کشہ سکل سے نکلنے کے لیے گریوٹی سے نکلنے کے لیے تو وہاں پر تھرڈ فیول پورشن آن ہوا اور اس میں آپ کو گریوٹی سے باہر بھی نکال دیا اور چاند کی گریوٹی قریب بھی پہنچا دیا کسی کی گریوٹی میں داخل ہونے کے لیے بھی آپ کو تھرست چاہیے تو وہاں پر فورتھ فیول پورشن آن ہوا اور چاند جو فیول پورشن آن ہوا اور اس نے ہمیں چاند کے مدار میں دکیل دیا وہاں پہنچ کے وہ بھی ختم ہو گیا اور صرف چاند گاڑی رہ گی اور چاند گاڑی آہستہ ایسا زمین پر لینڈ کر گی میں ساتھ ساتھ آپ کو کلپس دے رہا ہوں اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ پہلے راکٹ جا رہا ہے وہ فلائٹ کر رہا ہے فرس ٹیپ اور مون کی کہ چاند پر انسان پہنچ گیا آخر میں صرف چاند گاڑی جو ہے وہ لینڈ کی تھی اور یہ میں آپ کو ویڈیوز بھی ساتھی بھیجوں گا سینڈ کروں گا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ راکٹ کے ذریعے انسان چاند پر پہنچا اور وہاں پر جا کر اس کے پاس صرف اور صرف رہ گئی تھی چاند گاڑی راکٹ پورا فیول خرچ کر چکا تھا راکٹ ختم ہو چکا تھا جانے کے لئے راکٹ ضرورت ہے تو واپس آنے کے لئے راکٹ کی ضرورت کیوں نہیں سیکنڈ کوسٹین جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیلام سانگ صاحب نے وہاں پر اکیلے رہ گئے کہ انہوں نے وہاں پر جھنڈا لگایا اور جھنڈا لگانے کے بعد انہوں نے چونکہ وہ جھنڈا فکس نہیں ہو رہا تھا انہوں نے ہلایا تو جھنڈے نے لہرانا شروع کر دیا تو چاند پر تو ہوا ہے ہی نہیں تو وہ جھنڈا لہرانا کیوں رہا تھا ترڈ کوسٹین یہ ہے کہ 1969 کے اگر آپ گاڑیاں دیکھ لیں 1969 کے اگر آپ جہاز دیکھ لیں 1969 کے آپ الیکٹرونکس دیکھ لیں تو وہ انتہائی چیپ ہے انتہائی بڑی چیپ قسم کی آپ کو آج کل کے مقابلے میں فیل ہوگی آج کل جدید کونکرز بن چکے ہیں سکائی ریز بن چکے ہیں آپ کی شٹل بن چکی ہے اب بہت کچھ ہے بولٹ رینز ہیں سارا کچھ ہے تو سیکڈ کوسٹین تھرڈ کوسٹین ہے کہ وہاں سے نیلام سانگ صاحب وہاں پر پہنچے 1969 کے اندر اور 1969 کے اندر وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جناب چاند پر قدم رکھ دیا تو اس کے بعد سے لے کر آج تک سیکڈ انسان سیکڈ جہاز وہ کون سا ہے جو چاند پر لینڈ کیا ہے آپ مجھے اس کے بارے پر بتائیں آپ اگر سرچ کرنا چاہیں تو اس کے بعد کسی انسان نے آج تک چاند پر لینڈ ہی نہیں کیا کیوں لینڈ نہیں کیا کیونکہ پہلا بھی ٹوٹلی فلوپ ڈراما تھا تو یہ کوسٹین ہیں کہ جو انسان آج تک چاند پر نہیں جا سکتا اپنی زمین کے مدار کے گھرد گھومنے والے چاند پر نہیں جا سکا یہ اور ستاروں کو اپنے اوپر حاکم گیسے کرتا اور اور ستاروں کے برج کیسے بناتا ہے اور اور ستاروں کے برج یہ نکالتا گیسے ہے یہ علم نجوم تو ہزاروں سال پرانا ہے تو اس کو آپ نے اس کے اندر مرض کیا سے کیا آج سے کئی ہزار سال پہلے کون سا بندہ کون سا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر جو تھا وہ ان کے برج بھی بنا رہا تھا اور ان کے مدار بیچے کر رہا تھا مکنس پوسیبل میری بات ہمارا غور ضرور کیجئے گا نائن جیم سیلنگ کی طرف سے آپ کے لیے یہ ایک توفہ ہے کہ انسان آج تک چاند پر نہیں گیا باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ برج کیا ہیں اور ستارے گیا ہیں تاکہ آپ سمجھ سکے کہ برجوں کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں کونسیپ ڈال دیا گیا وہ ہے کیا تو میری اگلی ویڈیو پر ضرور واش کیجئے گا کہ برج اور ستارے کیا چیز ہیں وامالین اللہ اللہ نائن جیم سیلنگ کی طرف سے سید خوروان بس نکھلی